کہ تمام سیکولر ذہن رکھنے والے لوگ ایک اسٹیج اور پلیٹ فارم پر آ چکے ہیں اور یہ جو حملہ ان لوگوں نے کیا جینیو پر جینیو کی اسٹیوڈنٹس پر اگر کسی قوم کا نوجوان بیدار ہو جائے بہت خوب بہت اچھا کیا آپ لوگوں نے کہ قوم کے نوجوانوں کو بیدار کر دیا اب جب قوم کا نوجوان بیدار ہوا ہے یہ لڑائی پورے ملک کے اندر صفحے اول میں نوجوان لڑ رہے ہیں اور اسٹیوڈنٹس لڑ رہے ہیں یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کا دھوکہ دینے والی حکومت اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ وہ یوہ اور وہ ینگ جنریشن اور وہ نوجوان اور وہ یوٹس جو کبھی اس پارٹی کے فیور میں باتی کیا کرتے تھے جن کے ٹویٹس تھے اور جن کے پیغامات اور جو لوگوں کو کیمپین چلائے کرتے تھے کہ جوئن اس گورنمنٹ کو جوئن کریں میں نام بھی نہیں لینا چاہتا ان نوجوانوں نے اس کو طلاق دے دی اور چھوڑ دیا اور اب پورے ملک کے نوجوان اور پورے ملک کے طلباء وہ سارے کے سارے اس بات پر آمادہ ہو چکے ہیں اور تیار ہیں اب جو کچھ ہو جائے ہم حکومت کی تانہ شاہی نہیں چلنے دیں گے اور یہ بات جان لیجئے آپ کو بھی جو ملے اس کو بتانا ہے یہ قوم کو نہیں یہ پورے ملک کا مستقبل تباہ کر دینا چاہتے ہیں جانتے ہیں جینیو پر حملہ ہونے کے ایک اور وجہ سی اے اے سے دھیان ہٹا کر جینیو پر لائے جائے اور جینیو پر سب کو لگا کر ملک کی جو آرثک استیتی ہے اور جو جی ڈی پی گر گئی ہے وہاں سے لوگوں کا دھیان ہٹا دیا جائے اور ملک کی زبوحالی اور ملک کی تنگی اور ملک جو بھیق مانگنے کے کگار پر کھڑا ہوا ہے اس کی طرف سے لوگوں کا دھیان ہٹا دیا جائے سمجھے ان کی آئیڈیولوجی کو تو لیکن اب طلبہ خاموش نہیں رہنے والے پورے ملک میں احتجاجات ہو رہے ہیں اور طلبہ نے جو حالات میں سلام پیش کرتا ہوں ان حالات میں دوبارہ جینیو کے طلبہ کو جامعہ ملیہ کے طلبہ کو اور میرے پاس مستقل جامعہ ملیہ کے سٹوڈنٹس کی خبریں اور ان کی طرف سے پیغامات آ رہے ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر میں جھکا نہیں میں بکا نہیں میں رکا نہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر اور عرض کر دوں